آلیلویہ شبشلوم شبکدنوی باروختادنوی اللہم لکھے علام آلیلویہ یدہ باب ہے یدہ باب ہے شبشلوم ایک دوسرے شبشلوم بولیں میں اپنے سارے بھائی بینوں کو شبشلوم بولتا ہوں جب فیس بک کے اوپر بیبلی کل باتوں کو سننے کے لیے ہر شبت کے دن ہمارے ساتھ جڑ کر ان باتوں کو سیکھتے ہیں وہ جہاں بھی یہوبہ انہیں آشش اور برک کر دیں آمین آمین بجیسیتہ 119 کو سننے کے لیے تیار ٹھیک ہے بجیسیتہ 119 کو شروع کریں گے آمین آمین لہو یہیے لو تیساک زاکوریت کابو دیت لو تارساک لو تاناک لو تاکھمات لو تاکھمات آلیلویہ آلیلویہ ساتھ پرم یوم بساک یوم مسور یوم رشید یوم سکوت یوم تبوا یوم حکبوریم یوم سکوت آلیلویہ آلیلویہ شما اسرائیل کی دعا آلیلویہ آلیلویہ بے کول لبیب کھا بے کول نقشے کھا بے کول مواد کھا یرشلم کے لیے پراثنا شاہلو شلوم یرشلم یشلو احبی کھا یری شلوم وقیلہ کھا شلوم با آدمانو تھی کھا ابھی نو کی شر براثنا ابھی نو شماش مائم انتہ دے شمکہ تابو ملکوت کھا یا سے رہزون کھا نباش مائم کین با آرش کتنے کھم کھوکے نو تہلانو ہائیو خود پل افلانو الکتائنو کیفیش شلکم گف انکنو لا خوتیم لانو بے علتے بیے نو لیدے نسیوں کی امخاز نو منہارا کی رکھا املا خا اپنی چھنگائی اور سننے والوں کی چھنگائی کیلئے آمین آمین آلیلویہ شبش شلوم یہاں آپ سب کو آشی دیں یہاں آپ آپ کو بھر کے دیں میرا بشواش ہے یہ شوہ ہے مشاک اپنے لوگوں کے بیچ میں یدھے باو ہیں یدھے باو ہیں یدھے باو ہیں باروک یشوہ باروک یشوہ کبود یشوہ کبود یشوہ گانول یشوہ کانول یشوہ آلیلویہ 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 تو ہم ساری محمد جلال یشو مسیح کے نام کو ڈیتے ہیں اور آج بیبلی کل باتوں کو سیکھ لے کے لیے ہم یعبا کی پسیٹی میں شبد ہمارے جیبن میں شروع ہو چکا ہے پھر سے بتاؤں کہ شبد جو ہے وہ شریباری ہے اتوار شبد نہیں ہے لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ اتوار کو شبد بولتے ہیں جدی آپ جینسیس اتواری پارشیت پر دیکھیں تو رشان سے یہاوہ نے شروع کیا ہے رشان پہلا دن ہے شینی بھوستا ہے شریسی تیسرا ہے ربئی چوتھا ہے خریشی پانچنا شیشی شیبہ اور شبد ساتھ ہم ساری بہمات جلال یہاوہ کے نام کو دیتے ہیں تو پچھلے دنوں سے ہم بیبلی کا باتوں کو سیکھتے آ رہے ہیں اور پروہ کے اوپر خاص کر کے ہمارا دھیان ہے کیونکہ بائبل کا جو ساتھ مہینہ ہے اسے تیسری بھی کہتے ہیں اسے اتافی بھی بولتے ہیں اور آج ایک وقت سے ہم بیبلی کا باتوں کو سیکھ کے لیے یہ ہوا کی پسیتی میں ہے اور ہمارا مشتوات ہے یہ ہوا ہمارے لوگوں کے بیس لیلی آلیلوی 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 ساتھ مہینے کی پہلی طریق کو ہم دوریوں کا پروہ منایا اور ہماری کون سی ٹریق تھی دست آلیلوی اس کے بعد ہم نے 19 ٹریق کو یوم پپور جو پروہ ہے پراسشید کا پروہ جو ہے ہم نے بنائیا پروہ چوبیس کو ہمارے کلندر کے انسال لیکن ستم بھی نیک جو بیبلی کلندر ہے توریوں کا پروہ پہلی ایک تریق آتا ہے اور پراسشید کا دست تریق آتا ہے اور جو سکوت ہے وہ پندرہ تریق آتا ہے تو ہم پروہ کو دھنے بات دیتے ہیں لیکن جو تریق ابھی بور رہے ہیں ہم نے دست کو منایا توریوں کا پروہ گگورین کلندر کے انسال ہالیلویہ ہالیلویہ تو انیس تریق کو جو ہمارے کرنڈر کے انسال تھی اور بیبلی کرسط میں مینے کی دست بھی جو تریق تھی ہم نے یوم کپور کے وشے میں بہت ساری باتوں کو سنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا تار موت کے اندر ایک کتاب ہے جس کے اندر یوم کپور کے دن کچھ اچارے کرم ہوتے تھے اور ان کاموں کو دیکھ کر یہودی لوگ یہ مشواش کرتے تھے کہ خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہم نے پانچ باتوں کو دیکھا تھا اور جب یشو مسیح کی قربانی ہو گیا یشو مسیح کا بنی دان ہو گیا تب وہ پانچ کام جو ہونے باندھ ہو گئے خدا کو یوم کپورے کفارہ تھا وہ یشو مسیح کے روح میں پورا ہو جو تھا ملکر بولے کہ حالیلویہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کام مندر میں باندھ ہو گئے اور وہ کلیسیا میں کام شروع ہو گئے تو ان باتوں سے سنتے اور سیکھتے تھے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اگر وہ کام اگر باندھ ہو گئے یہ شکی قربانی کے بعد تو کیا یہودیوں کو خدا نے چھوڑا نہیں آج ہم ایک چھوٹا سا اتحاس یوم کپور کے دن جو ضمیر کے اوپر خدا نے عدب طریقے سے ان لوگوں کی مدد کی جو یوم کپور کو بنا رہے تھے میں نے یہاں پر نیم لیکی ہے چھیک توبر 1973 چھیک توبر 1973 یہ وہ دن تھا جب یوم کپور پر اسرائیل کے لوگ بنا رہے تھے اس لیکے سے نہیں بنا رہے تھے جس لیکے سے وہ ستر ایڈی سے پہلے منایا کرتے تھے کیونکہ ان دنوں کے درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہا جادک جو ہے سال میں ایک بار عد پوی تکستان کے پاس جاتا ہے لہو کو لے کر میں نے بتایا تھا دو وکروں کو لیا جاتا ہے ایک کو یحبہ کے نام سے قرآن کیا جاتا ہے ایک کو دور دیا بان میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ تب تک تھا جب تک مندر تھا تب تک تھا جب تک وہاں پر چاج گئے لیکن جب چھیک ٹوبر 1973 کو یون ورسطہ کے اندر جب تئیس سجد چھپیس وائی بچن کو پڑھتے ہیں کہ یہ تمہاری پیڑی در پیڑی ہونا چاہیے تم اپنی جانوں کو اور اس دن تم کسی طرح کا کوئی بھی کام کاج نہیں کیونکہ اس دن ان کو ماں کی پرابطی کے لیے خدا کے آگے دعا کرنی ہے اپنے غناہوں کو خدا کے آگے مان نہ کر اپنی زدگی کو خدا کے سامنے سمرپت کر کے خدا سے شمع پرابطی اور معافی کے لیے نبید بنتی کرنی ہے اور جب چیک توبر انیس سو تیہتر کا دن تھا اور یوم کپور وہ پراشت کر رہے تھے تو دو دیش اسرائیل کے اوپر آخر بن کر دیا ان کو پتا تھا کہ آج وہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے وہ نرائی نہیں لڑیں گے آج ہم کوشش کریں تو آج ہم یہودی قوم کو اپنے غلام اور ہمیشہ کے لیے یہودی قوم کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شام سے شام سے دوسری شام تک رکھنا ہے اور اس درمیان دونوں دیشوں نے اس کے اوپر آخر من کر دیا اور بہت سارے سینک جو ہیں بمارے گئے اور اس سمیں جو اسرائیل کی پردار منطری میری یہاں پر نام لکھا ہے وہ بہت پرشان تھی ان کے پاس لڑائی کرنے کے لیے وہ سارے سادن نہیں تھے تب اس پردار منطری نے میرکہ کے سیکٹری کو جو اس کے داستر پتی کا سیکٹری تھا اس کو فون کیا کہ ہمیں آپ کے مدد کی ضرورت ہے دو دیشوں نے ہمارے اوپر آخر من کر دیا ہے اور سیکٹری نے اور اس کے ساتھی انہوں بلکل اسرائیل کو صاحب بنا کر دیا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے وہ پردان منطری جو اسرائیل کی بڑی پرشان تھی تب اس نے تین بجے صبح تین بجے اس نے سیدھا راستر پتی اس سمیدی نکسن تھے اس کو فون کر دیا اور جیسے ہی اس راستر پتی نے اسرائیل کے پردان منطری کا فون اٹھایا اور اسرائیل کے پردان منطری نے سب کچھ اسے بتایا جو اس کے دیش میں ہو رہا تھا اور ایک بات کہی کہ آج اگر تم ہماری مدد نہیں کروگے تو یوتی قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جب یہ بات میریکہ کا راستر پتی دیچے نکسن سُٹ رہا تھا تو اس کے اندر اس کی ماں کی یاد اس یہ بھی ایک لیٹی سن رہی تھی اور جب ماں کی باتیں اس تو کچھ کچھ یاد آرہ رہی کہ ماں مجھے کیسے اسرائیل کے بشے میں کہانیاں سناتی تھی ستوریاں سناتی تھی اور ایک آواز اس کو بلکل کلیر ساپ سنائی دی گئی جو اس کی ماں اس کو بار آپ اس بوڑ کو گھمائیں ستوری نے راسترپتی سے بات کرنا شروع کیا اور اس سمیں راسترپتی کو اپنی ماں کی باتیں یاد آرے لگی تب ماں ایک بات اسے بار بار بول رہی تھی میں یہاں لکھا ہے ماں کی آواز ریچرڈ جو اس سمیں راسترپتی تو اس کے کانوں میں سمائی دینے لگی ماں کہتی تھی ریچرڈ ایک نہ ایک دن تم اس جگہ ضرور ہوں گے جب تمہیں یہودی لاسل کی سہتہ کرنی اور ان کو بچانا ہوگا اور جب بی دن آئے تو تم سب کچھ کرنا جو تمہارے بس میں ہوگا جب یہ بات ماں شب ہوتی تھی دب ریچرڈ کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن ماں نے اپنے بچے کے اندر بہت کچھ دیکھا تھا اس کو پتا تھا میرا خدا میرا یہ ایک دن ریچرڈ کو بہت بڑے مقام کے اوپر ناکر کھنا کرے گا اور وہاں پر وہ بہت کچھ یہودی کوئی کر سکتا ہے تو ریچرڈ اس ہمیں میرکہ کا رسل پتی تھا تب اس سمیں بولڈا مائر کو کہا جو تمہیں ضرورت ہے جس چیز کی جس ہتھیار کی تمہیں ضرورت ہے میں اس سمیں وہ ساری چیزوں کو تمہارے لیے وحیہ کر ہوں اور تمہارے لیے سارا اتزام کر ہوں صبح ہوتے ہی جو اسرائیل کے لوگوں کو چاہیے تھا سینہ کو چاہیے تھا اس راسترپتی کے دوارہ اس سارا وہاں پر کچھان دیا گیا اور ایک وقت پھر سے سیریہ اور مصر کو پاپس اتھر دیا گیا خدا نے ایک بڑا کام ان کی زندگیوں کی پر کیا میرے کون صبح یوم کپوری میں نے آپ کو ایک بات کہی یوم کپور کہتا ہے ایک آدم آشش آپ کے لیے تیار ہے اور وہ چھوٹی آشش نہیں ہوگی وہ آپ کے لیے بڑی آشش وہ یہاو 6 اکتوبر 1973 کے اندر بڑا کام کھا سکتا ہے جب وہ کپواس میں تھے میں اور آپ یوم کپور کے دن اپواس میں تھے تو میرے اور آپ کے جیون کے اندر بڑا کام کرنے کے لیے وہ یہاو جو اسرائیل کا یہاو ہے اسرائیل ارثات شد من بارو کے لیے یہاو بھلا میرے کر بلے کہ حالیلویہ 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 جب ہم اس کی خاص طریقوں میں خاص سمیں میں اس کی پلائنگ کے انسار جب ہم اپنی زدگی کے اندر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا اس کی برکت اس کی آشش ہمیں دیتا ہے میرے کر بولیں کہ حالیلویہ 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 یوم کپور کے دن اپواس کیا ایک بڑا خطرہ ان کے اوپر آیا ایک خدا نے ہر خطرے سے انہیں سنفھال کے رکھا اس لیے اس لیے اپنے لوگوں کو کہا ہی یروشلم میں چاہتا ہوں تمہیں ایسے رکھو جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پنکوں کے لیچے چھپا کر آلیلویہ تو آج مجھے اور آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے سنفھال کر رکھنا چاہتا ہوں آمین 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 خدا نے اپنے بائبل کے لندن کی طریقوں کے اندر بہت سارے پیٹن سپا کر رکھے ہوئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گبت باتیں بھید کی باتیں کھلیسیہ گلدی کہا کر جاتی ہے وہ خدا کے سمیں کو نہ لیتے ہوئے اپنے سمیں کے انسار خدا کے کاموں کو دیکھنا شکریہ کر خدا بدلتا نہیں ہے جیسے ملاکن تین جہ چھے بچر کے دل لکھا ہے یہوبہ نے کہا میں یہوبہ ہوں اور کبھی بدلتا نہیں اور ییشو مرشی برانیوں کے اندر پالوس ییشو مرشی کے بارے میں کہتا ہے کہ ییشو مرشی کل آج اور یوگن جو لیتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے تو آج ہم کچھ چھپی باتوں کو شیخ کے ہو آگے پڑھیں گے میں یہاں پہ لکھا یہوبہ کے کلندر میں عبیب مہینہ بارہ مہینوں میں پہلا مہینہ بائبل کے بھی مہینے ہیں بائبل کے مہینوں کے دن ہیں بائبل کے مہینوں کی طریقے ہیں خدا سورگ میں بیٹھ کر پلائننگ بناتا نہیں ہے جب اس نے اپنا بچن دیا تو اس نے ساری پلائننگ اس بچن کے اندر رکھ دی پھر بولے کے حال ہے اس نے پلائننگ رکھی کہ میں بارہ مہینے بائبل کے بناوں گا میں اپنا ایک کلندر تیار کروں گا اسی کلندر سے لوگوں نے پھر کپی کرنی شروع کی کسی کلندر میں تیرہ مہینے ہے چودہ ہے گیرہ ہے کتنے ہے خدا کوپی نہیں کرتا یاد رکھنا ہے خدا کو کوپی نہیں کرتا انسان کر سکتا ہے خدا کی کوپی کریں تو بہت بڑیا ہے پر وہ بھی کوپی وہاں تک ہو نہیں چاہیے جہاں تک خدا کو مہمہ ملے آنے والے دنوں میں بابل کی سٹوریا کر داؤں گا جہاں سے بابل شروع ہوا کیوں خدا اتنا نراز ہو گیا کیوں خدا نے ان کے کام کو نہ پسند کیا کیوں کہ انہوں نے کوپی کی اور اس کوپی کے اندر خدا کو مہمانی مل رہی تھی وہ کوپی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے خدا نے ہماری کوپی کی اس لئے خدا کیا ہو گیا کیونکہ اس سے خدا کو مہمان 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 سب سے پہلی بات جان سے سنیں بائبل کے کتنے مہمان بارہ مہمان اور بارہ مہمانوں میں پہلا مہمان کون سا اب اسے دوسرا نام بھی دوتے ہیں نیسان نیسان بھی بولتے اب بائبل کا ہر مہمان کا جو دن ہے بائبل کے ہر مہینے کے دن جو ہے کتنے ہیں آپ کو نو کے سامنے میں یہ ساری باتیں مل جائیں چھ یا اس لے نو دن تک ہر مہینہ کترے دن کا اور سال کے کترے دن ہو گئے آپ کو پتہ ہے سال کو ہبرو میں کیا بولتے ہیں شنہ شنہ بولیے شنہ کے اندر چار اکثر آتے ہے پہلے نمبر پھر آتا ہے ہے پھر آتا ہے شن پھر آتا ہے نون پھر آتا ہے کتنے اکثر ہو گئے چار ہے کی ویلیو کتنی ہے پانچ شن کی نون کی چار ہے کی پانچ چاروں کو کتھا کر دی دی بولیے بولیے سال جسے ہم کہتے ہیں سال عبر میں بولتے ہے شنہ ایک اور شبل ہم آگے لگا دیتے ہیں روش شنہ روش کہا تو ہوتا ہے حید جیسے ہمارے بارہ مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے اب اس کو نئے سال کا نام دیتے ہیں دسمبر میں نئے سال نہیں ہوتا جنبر میر ایسے ہی بائیبر کے اندر بائیبر کے مسار یہ بارہ مہینوں میں پہلا مہینہ عبیب کا دیا لیکن ہم نئے سال یہ کو ساتھ ہویا آگے بڑھیں گے لیکن آج ہم بائیبر کے پہلے مہینے کی تین طریقوں کے پر گوھر کریں گے خدا نے یہ پیتن پہلے سے بنایا تھا بارہ مہینوں میں سے پہلا مہینہ کون سا لینا ہے عبیب کا کتنا دن رکھنے اس میں تیس دن بولیے بولیے اب خدا نے عبیب مہینے کے پہلے دن جو ربی لوگ ہیں بائیبر کے مہر بائیبر کے ٹیچر ان کا معنی ہے کہ سسری کی رجلہ عبیب مہینے کے اندر ہی شروع کی دے تو عبیب جو ہے وہ ایک نئی شروعات کو لے کر آتا ہے کس کو بارہ مہینوں کا پہلا مہینہ کسی کو لے کر آیا اور اس نے سشتی کی رجلہ شروع کی کیونکہ سشتی تو بگڑ گی تھی اور جب شروع کی تو ربی بولتے ہیں کہ عبیب مہینے میں اس کو شروع کی میں بچے لکھ دی ہیں اور وہ تین عبیب مینے کے پہلے پہلے طریقے تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دیکھو بہت ساری باتیں بائبل کے اندر لکھی نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے بائبل کے اندر یشار کی پستق کے بارے میں لکھا ہے کچھ کچھ لوگوں نے یشار کی پستق کی ادھار نے دی ہے بائبل کے اندر ہنوک کی پستق کی ادھار نے دی گئی ہے لیکن بائبل میں یشار کی پستق ہنوک کی پستق آپ کو نہیں ملتی لیکن جب ہم ریڈ کرتے ہم پڑھتے ہیں تو بائبل کی بہت ساری باتیں ہمارے لئے مہینہ تھا اس کے اندر تالمود ایک ایسا ایک گرنت ہے یہودیوں کا جو تناک کے بعد جسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تناک کو تو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تالمود کو اس کے بعد اہمیت دی جاتی ہے تالمود دو ایسے گرنت کو جوڑ کر تالمود بنایا گیا ہے اور پہلے کا نام ہے مشنا اور دوسرے کا نام ہے گومارا ان دونوں کو جوڑ دیا تو بن گیا تالمود تالمود کے اندر ایسے بہت ساری باتیں میں نے جو پانچ باتیں یوم کپور کے اوپر ہوتی تھی وہ ہی میں نے بہین سے بتایا تھا تالمود کے اندر کتابیں ہیں ایک کتاب کا نام ہے یومہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں لکھی تھی جو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے نوہ فیس بوک کے اوپر مجھے سنتے ہیں ان کے دل دماغوں میں صرف ایک بات بائبل میں نہیں لکھا جو باتیں میں آپ بتا رہا ہوں بائبل میں نہیں لکھی لیکن بہت ساری لکھی بھی ہے لیکن جو نہیں لکھی اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو بائبل کے ساتھ نہیں جوڑی گئی اور وہ باتیں جو ان میں لکھی ہیں وہ بائبل کی باتوں کو حل کرتے ہیں اللہ یہ بول سکھیں آمین تو تارمود کے عرصات اپرہم ازار یکوب کا جو جرم ہے اور جو موت ہے وہ ابھی مینے میں ہوئی جرم بھی مینے میں ہوا موت بھی ابھی یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں نرمان چالی دیا دو سے تیتیس اور چون تیس چالی کا دو 33 34 موسیٰ نے جب اپنا تمبو بنایا ہم اپنی باشا میں تمبو کہتے ہیں ہم رانی میں اسے بولتے ہیں مسکام اس کا ادھکادن اور اس کا سمرپت ہونا عبیب مہینے کی پہلی تریف حالیلوی نئی شروعات ہو رہی ہے نا ابراہم عساق کا جنم نئی شروعات تمبو نئی شروعات جب یہاو ان کو تمبو میں آ کر ملا کرے اور تیسرے نمبر پہ 457 بی سی کے اندر 457 بی سی کے اندر آزرا یہودیوں کو لے کر بیبی لون کی غلامی سے جب باپس آیا تو وہ بھی ابھی مینے کی پہلی تریف یہ بہت بیبلی کا بڑی کہہ رہی کی باتیں میں نے تین تین پوائنٹ اس لئے لئے ہے کہ چھوٹا رہے اور ہمارے لئے سمجھ نہ آسان ہو جائے یہ تو میں نے ابھی مینے کے پہلی طریق کے بشے میں تین باتیں بتائی ہیں اب میں آپ کس کا تھا یہاو کا سنانا تھا لوگوں کو خدا کبھی خیصلے صلاح کر کے لیتا ہم بتاؤ ہم کیا کرے نہ نہ کرے خدا دیسیجن لیتا ہے اور اپنا دیسیجن سراؤ دیتا ہے پہلی طریقے اندر ایک نئی شروعات کو دیکھا ابراہم عساق عطور کا جنم اور برد کون سا عطور عطور کو کیا ہوا کون سا دوار تھا اب آگئے ہم ابھی مینے کی دس می تریقے پر لیتا بارہ دیا تین بچن چھے بچن سورہ بچن اب خدا نے یہ و نے کہا موسیٰ لوگوں کو بہت ابھی بینے کی دس وی تریق کو ہر پروار نے ایک ایک میمنا علاق کرنا ہے کیا کرنا جی چرواہے تھے سارے اسرائیل کے لوگ جو تھے جوسف نے ان کو گوشن اس لیے دیا تھا کیونکہ جو بسری لوگ تھے وہ چرواہ سے نفرت کرتے تھے وہ کہتے اگر تم بیچ میں رہو گو تو تمہاری جھگڑے ہوتے رہیں گے اس لیے تمہیں ایک ایریہ لگے دے دیتے ہیں جہاں پر تم اپنی بھیڑ بکریوں کو رکھو اس لیے خیر ہو کہتا ہے تم جاؤ اپنی بھیڑ بکریوں کو یہ ہی چھوڑ کے جاؤ ان بھیڑ بکریوں میں سے ہر پروار نے ایک ایک میمنا لینا ہے اس سے انگ کرنا ہے یہ کس کی ڈیوٹی تھی اسرائیو کس کی ڈیوٹی تھی اور ہر پروار کی ہر پروار چرباہ تھا ہر پروار کے پاس بھیڑ بکریوں تھی اور ان کو کیا کرنا تھا ان بھیڑ بکریوں میں سے ایک ایک میمنا ہر اپنے پروار نے اپنے لیے الگ کرنا تھا اور پھر کیا کرنا اس کو چار دن تک رکھنا ہے اپنے پاس کون سی تری کو لینا دست تری کون سو مینے کی پہلے مینے کی دست تری یہ پلاننگ خدا نے پہلے سے کی جا لوگوں سے پوچھا کون سی تری پلاننگ پلاننگ اور انہوں نے مینہ لے الگ کر لیا خدا ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھا رہا تھا جیسے تم نے اپنے جھنٹ میں سے مینہ الگ کیا ہے ایسے ہی میں نے تمہیں مصریوں میں سے الگ کر دیا جیسے تم نے بھی کچھ کر رہا میں میں کیا کیا ہے میں نے تم مصریوں سے خدا کر لیا جیسے تم ارے لئے میم نام کمیتر بن گیا ہے ویسے ہن تم میرے لئے ملکر ملکر بولنگ ہاللیہ اور یہ decision کب لینا تھا پہلے مہینے پہلے مہینے کی دست تاریخ شبال پہلے مہینے کی دست تاریخ گرتیا پیچھ رہے ایک اور دو بچے تاریخ اس بات لکھا ادیان سے چنیں موسیٰ حرون کی بہن جس کا نام مریم 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 یشی مسیح کی مہین کو کیا بولتے ہیں مریم یہی نام اس کو نام دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک عبرانی تھی اور اس کو بائیول کا نام دینا تھا تو جو نام حرون اور موسیٰ کی بہن مریم تھا وہی نام یشی کی مہین دیا گیا سنے جان سے اس دن کیا ہوا دس موسیٰ حرون کی بہن مریم کی بہت ربی کہتے ہیں مریم کے قارن ہی خدا اسرائیل کو پانی مہیا کرتا ربی کیا کہتے ہیں بچے پڑے پڑے نہیں وہاں منٹی کے لوگ لوگوں کے لئے پانی نہ ملا سن لی ایک میں لکھا مریم مر گئی اور دوسرے میں کیا لکھا ہے پانی لگ کو پانی دی رہا تھا اسرائیل کے لوگوں کو پانی دی رہا تھا یہ چھوٹی غٹنا نہیں گئی یہ بہت بڑی گھٹنا تھا کہیں اب پانی کے لیے انہیں بہت جدو جہر کا بھی مڑے کی لیکن جب تک مریم ساتھ ہی ان کو پانی ملتا رہا ربی کہتے ہیں جب مرشا مر گیا ان کو سورگی روٹی مل لی بند ربی کہتے ہیں جب حرون مر گیا خدا کا بادر ان کے تیرے بولے گے حالیلویہ یہ تینوں بھائی بین ہے کتنا اسمت جیون موسیٰ کا حرون کا مریم کا تین برکتیں ان کی موت کے ساتھ اس رائیوں سے دور ہوئے پہلی برکت کب اٹھے جب مریم مر گیا دوسری برکت کب اٹھے جب حرون مر گیا تیسری برکت کب اٹھے جب موسیٰ کیا ملا پانی موسیٰ مرنے کے بعد کیا ہو گیا مرگی روٹی آنا بردو اور حرون کے بادل جو آتا تھا روز موسیٰ کی موت کے بعد بادل بھی خدا رکھایا جب تک تم ان کے ساتھ تھے میں بھی ان کے ساتھ ہا مجھے پتا یہ پیڑی تمہارے جیسے لوگ نہیں مل کر بولیں گے حالیلویہ مریم کی موت کب ہوئی عبیب مہینے کی اور ساتھ میں کیا ہو گیا اسرائیوں کے پاس پانی کی کمی آگئی تیسرے نمبر پہ نینے یوشو چار دیان بھی سوچے لکھا ہے اس دن عبیب کے دشوی طریق کو یردن پار کر کے وہ کنان میں پہلی بار پرویش کیے مر کر بولیں گے حالیلویہ حالیلویہ یہ پہلے سی پہلے تیسرے نمبر پہ نمبر پہ نمبر پہ نمبر پہ یرشلم میں عبیب مہینے کی دسویں طریق کو بھی سرگیش دیئے حالیلویہ حالیلویہ تو دو باتوں کو قبر کر لیا عبیب مہینے کی پہلی طریق تیر باتیں ہوئی عبیب ان کو یا بھی جات بھی رکھ سکیں اور وہ حبار یاشش کا قارن بھی بنے سارت تیر مہینے چینج ہوتے جا رہے جا نہیں نہیں تاریخ مہینہ وہی ہے تاریخ چینج پہلے پہلی طریق میں خدا نے کیا کیا چیز رکھی اور پہلی طریق کو ایک نئی شروعات ہے اور دسویں طریق کو ایک پویتر ادیش ہے ان ساری باتوں کا نچوڑ جو ہیں پہلی طریق ایک نئی شروعات اور دسویں طریق ایک عبیب کی چودہ طریق آپ پتہ کیا کرنا ہے اس عبیب کی چودہ طریق کو کیا کرنا تھا دس طریق کو نے جو میمنہ کر لیا تھا چار دن کے لیے چار دن کے لیے چودہ طریق کو میمنے کو کار کار کیا کرنا تھا کتنے بجے شان پہل کون سے پہل تیس نو چوتھے پہل تیسرے پہل تاکہ دوپہر سے تیسرے پہل تاکہ اندھیرہ شاہ رہا سنویں چھے سے نو ایک پہل نو سے بارہ دو پہل بارہ سے تین اور تیس چوتھا پہل چوتھے پہل میں میمنے کو کار کار چوتھے پہل چوتھے پہل چوتھے پہل چوتھے یواز سے اپنی جان دے ایسے بائیبل کے اندر لکھا ہے پھر بلکر بلوکہ ہالیلویہ سنیں چودہ تری کو میمنی کو دس تری کو لیا تھا انہیں چار دن رکھا تھا اس کی جان پرطال کی تھی ہاں بلکل یہ نردوش ہے اور اس میں کوئی جھریدار بیماری نہیں ہے یہ ہم خدا کو بلیدان چڑھا سکتے ہیں خدا کو بلیدان بھی کبھی آپ آفرین باکس کے اندر دیکھیں کون سا بلیدان چڑھ آن اگر میں ایسے سامنے رکھوں گا ایسے کر گا شرم آئے گی شد بلیدان ساپ بلیدان میلہ کچھالا بلیدان نہیں چاہیے خدا کو جب تمہارے بچوں کو چیجے پساندری ہیں تم کہتے بچوں کو پساندری چلو خدا کو چڑھاؤ چار دن جو آپ بلیدان چڑھاتے چار دن چار پرطال کر لے کرو ہم تو اسی سبھی لیتے ہیں چار دن کو رکھنا تھا دس طریق سے لے کر کتنی چودہ طریق تک جب بلیدان ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ حبا کو چڑھایا جا سکتا ہے دب وہ بلیدان چڑھاتے ہے نہیں تو اپنے بلیدان کو روک دیتے پھر وہ دوسرے میندے کی چودہ پری کو چڑھاتے چڑھانا چودہ کوئی ہے سُنے دیار سے تو جیسے ہی چودہ پیر آیا اسرائیو نے میمنے کو پاتھ دی گیا اور اس کا لہو لے کر اپنے بہار گھروں کے بہار چگاٹ پوکی اوپر دگا دیا ایسے تابو بنا دیا اور انہیں تاب بہار لہو ہے اندر جیون جیون جس گھر کے باہر لہو نہیں تھا ہر گھر میں ایک موت ہو رہی تھے پر جس گھر کے باہر لہو تھا اس گھر کے اندر جیون تھا وہاں گیت گاہ جا رہے تھے ستو تی اراد اوپر جاتی ہے آشش لے کر نیچے آتی ہے اور جس گھر کے باہر لہو نہیں تھا وہاں رونا پرنا نہ ہو رہا یہ کس دن ماجرہ ہو رہا تھا چودہ تاریخ چودہ تاریخ چودہ تاریخ یہ پہلی بات ہے دوسری بات آسنا چھے ہے سولہ سے انیس وچھر کے تر جدی آپ پڑھیں گے چودہ تاریخ کو مندر کی اس ساری دوارہ سے کر دی گئی اور جو کچھ سمرپن کرنا تھا اسی دن کیا اور انہوں نے پسا کو منائی کس دن چودہ تاریخ یہ دوسری بات ہے پہلی بات میں نے یہاں چھوڑ دی ہے جدی مطبطی پندرہ دہ ایک سے تیرہ وچھ پڑھیں وہاں پر جب ابراہ ہم قربانیا چڑھا رہا ہے وہ ابھی مینے کی چودہ طریق تھی اور خدا نے اس سے ایک بہت بڑا بادہ کیا بادہ پتا کیا تھا تیری قوم چار سو سال غلامی میں رہے مصر 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 جانا مصر پھر بلکر بولے ہالیلویہ اور ہم تیسرے جنگ بارہ کے پانچ اور سات میں پڑھتے ہیں کہ جو پسا کا میمنہ ہے جو اسرائیل کو یہ ودی دی گئی کہ تم نے پیڑی پیڑی پسا کے میمنی کو ابھیب مہینے کی کونسی تری کو چودہ تاریخ کب منانا ہے چودہ تاریخ یشو مسیح نے اپنے چیلوں کے ساتھ جب آخری بوجر کھایا کونسی تری چودہ تری اور اس نے روٹی ری توڑ کر کہا کھاؤ یہ میرا شدیل ہے جو تمہارے لئے اور پیادا لئے شکر کر کے لئے پیو یہ نئی وانچہ کا لہو ہے جو تمہارے لئے بہایا جاتا ہے جیسے نئی شروعات ایک طریق دیتی ہے دسمی طریق پویتر ادش دیتا ہے اور چودہ طریق ہمیں نئی وانچہ دیتی اور یہ تینوں طریقے جو ہیں پہلے مہینہ پہلے مہینے کی تینوں طریقے جو ہیں خدا نے اپنے طریقے سے سلیکٹ کی اور اس میں کیا کیا کرنا ہے اس نے آپ ڈیسیڈن لیا کسی کو بیچ میں شامل نہیں لیا ڈیسیڈن سنایا گیا فیصلہ سنایا گیا اگر آج خدا کے فیصلے کو آپ سمی کار کرتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کے اوپر بشواش کرنا پڑے گا اگر آپ فیصلے کے اوپر بشواش ہے خدا کے دیسیڈن کے اندر خدا خود ہے خدا کے فیصلے کے اندر خدا خود ہے اور جو وہ فیصلے لیتا ہے جو وہ دیسیڈن لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سبے کے لیے نہیں ہوتے ہیں خدا کے فیصلوں کو ہمیں ویسے ہی سبی کار کرنا ہے جیسے خدا چاہتا اسرائیلیوں کو موسیٰ کو کہا موسیٰ اسرائیلیوں کو کہا یہ میرے پرد ہے کس کے پرد ہے میرے پرد تو ہر لوگ کیا کہتے ہیں کس کے پرد ہے اسرائیلیوں کے یہ 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 کریسیوں کے نہیں ہے تو اس کا ارث ہے ہم نے خدا کے نسیجن کو خدا کے طریقے سے نہیں دیا ہم نے جہاں جو آشش ہم دیکھ رہے ہیں مل رہی ہیں وہ مجھے اور آپ کو آشش مل رہے گی مل کر بولیں گے حالیلویہ 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 شبہ شلوم شبہ شلوم یودہ باب اپنے سارے بھائی بینوں کو شبہ شلوم بولتا ہوں جو اس سمیں فیس بک کے اوپر ان بچوں کو سن رہے ہیں اور جہاں بات میں سنیں گے میں وشواز کرتا ہوں آپ اس پروریم کو پورا سنیں آپ آشش بائیں گے اور آنے وارے دنوں میں اور بہت ساری بات کو سیکھ کر ہم خدا کی مہمہ کریں گے آمین 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 آمین